بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر جنجو بھورے والا میں ہم موجود ہیں اور جہاں ہم معلوماتی ویڈیوز لے کے آتے ہیں انکٹینمنٹ کی ویڈیوز لے کے آتے ہیں وہاں وہاں آپ کو ایسے مقامات کی سیر بھی کراتے ہیں ایسے جگہوں پر بھی لے کے جاتے ہیں جہاں آپ لوگوں کا خود کا آنا بعض وقت ممکن نہیں ہوتا بھورے والا میں یہ جو مزار ہمارے اقب میں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ مزار ہے مجر محمد طفیل صاحب کا دوسرا نشانے حیدر ان کو ملا ہے اور یہ نشانے حیدر لینے والے اسی شہر کے باسی تھے مجر طفیل محمد شہید کے والد کا نام چودری موجدین تھا ان کا خاندان زلہ ہوشیارپور بہارت کا رہاشی تھا کربار کی وجہ سے 1913 میں ہوشیارپور سے زلہ جلندر کے گاؤں میں یہ منتقل ہو گئے جہاں پر 22 جولائیس 1914 کو طفیل محمد پیدا ہوئے 22 جولائیس 1932 کو سپاہی کے رینک میں وہ فوج میں برتی ہو گئے اور ترقی کا سفر تیہ کرتے کرتے سویدار کے عہدے تک پہنچ گئے 1945 میں پنجاب رینجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور 1947 میں جب وہ میجر کے عہدے تک پہنچے تو اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آگے اور یہاں بھی فوج میں خدمات سر انجام دینے لگے جون 1958 میں میجر طفیل محمد کی تائناتی ایسٹ پاکستان رائفلز میں ہوئی اگست 1958 کے شروع میں انہیں لکشمی پور کے علاقے میں ہندوستانی سمگلرز کا کاروبار بند کرنے اور چند بھارتی فوجی دستوں کا صفایہ کرنے کا مشن سوپا گیا جو کہ لکشمی پور میں مورچہ بنائے ہوئے تھے وہ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچے اور سات اگست کو بھارتی چوکی کو گھیرے میں لے لیا اپنے ساتھیوں کو گائیٹ کرتے ہوئے دشمن سے پندرہ اگست کے فاصلے پر پہنچ گئے جب مورچہ بن دشمنوں نے مشین گن سے فائر شروع کیے تو میجر تو فیل اپنے ساتھیوں میں سب سے آگے ہونے کی وجہ سے ان گولیوں کا نشانہ بننے والے پہلے سپائی تھے برستی گولیوں میں بے تہاشا خون بہننے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی باوجود اس کے انہوں نے ایک گرنیٹ دشمن کی طرف پھینکا جو سیدھا دشمن کی گنمن کو جا لگا گنمن اور برستی گولیاں دونوں خاموش ہو گئیں ان کے جسم سے زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی زندگی کا چراغ بجنے کو ہی تھا لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے اپنا یہ مشین جاری رکھا ایک مشین گن کو تو وہ خاموش کرا چکے تھے مگر دوسری مشین گن سے مسلسل فائرنگ جاری تھی جس کی اندہ دن فائرنگ سے میجر توفیل کے سیکنڈ انڈ کمانڈ نشانہ بن گئے میجر توفیل نے ایک گرنیٹ کی مدد سے دوسری گن کو بھی تباہ کر دیا اس دوران ان کا خون بہتا رہا اور وہ نوجوانوں کو ہدایت دیتے رہے اب لڑائی آمنے سامنے لڑی جا رہی تھی اس دوران میجر توفیل نے دیکھا کہ ایک دشمن دبے پاؤں رنگتے رنگتے ایک نوجوان پر حملہ آور ہونے والا ہے اس کے باوجود کہ میجر صاحب اس وقت شدید زخمی تھے اور چل نہیں سکتے تھے رنگتے ہوئے دشمن اور اپنے نوجوانوں کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی ایک ٹانگ پھیلا دی جیسے دشمن کو ٹھوکر کھا کر گرایا تو میجر توفیل نے اس دشمن کو اپنے ہیلمٹ سے پیٹنا شروع کر دیا اتنی ضربیں لگائیں کہ دشمن جاں بھاک ہو گیا اور اس لڑائی میں دشمن نے چار لاشیں اور تین قیدی چھوڑ دیئے اور چھوڑ کر فرار ہو گئے میجر توفیل محمد نے سات اگست انیس سو اٹھاون کو لکشمی پور میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور آپ کی تدفین اس مقام پہ جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں گاؤں نمبر 253 ای بی وہاڑی میں میجر توفیل محمد شہید کی شجاہت اور بہادری کے لیے انہیں سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر دینے کا الان کیا گیا پندرہ نومبر 1969 کو اس وقت کے صدر عیوب خان نے کراچی میں ایوان سدر میں ہونے والی ایک خاص تقریب میں میجر توفیل محمد کی بیٹی نسیم اختر کو یہ عزاز عطا کیا ہمارے صاحب ڈاکٹر سہیل صاحب موجود ہیں بھورے والا کے رہائشی ہیں جی شکریہ یاسے صاحب سرزمین بھورے والا کو یہ فقر حاصل ہے کہ یہاں سے ملک کے لیے چاہے وہ فوج ہو کھیل کا میدان ہو تعلیم ہو اور کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو تو بھورے والا نے ہمیشہ ملک میں اپنے سکوت قربان بھی کیے ہیں اور کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے ملک کی ترقی میں تو یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہمارے لیے ایک فخر کا ہمارے سکوت ہیں میجر تفعیل محمد شہید جنہوں نے جو دوسرے نشانے حیدن ہیں یہ ان کا نیٹیو ٹاؤن ہے اور یہ سامنے جو گراؤن نظر آ رہا ہے یہاں پہ سالانہ ان کے نام پہ ان کی یاد میں بہت عظیم شان پنجاب کی سطح پہ فوٹبال ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس گاؤں کا نام کیا ہے یہ جو علاقہ ہے سپیشل یہ جی یہ سارا عراقہ بسیکلی گاؤں دو سو تریپن ہی بھی ہے لیکن یہ پورے اس ایریے کو تفیل آباد کے نام سے جانا جاتا ہے تفیل صاحب کے نام سے منصوب کیا گیا ہے تو اس پورے ایریے کو جب بھی ہم بورے والا سے اس کی شنافت کرتے ہیں تو یہ تفیل آباد اس کا جو لیبل ہے اس کو دیریا گیا ہے اور یہ جو تفیل شہید سپورٹس کمپلیکس ہے یہ بھی شاید کافی پرانا ہے یا یہ ابھی کہیں تعمیر کیا گیا ہے یہ دس پندرہ سال ہو گئے ہیں جی اور ان کی فیملی نے پہلے ایک کام سادھا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا اب یہ پختہ تعمیر کر دی گئی ہے اس کے گرد سٹینڈز کی اور فوٹبال ٹورنمنٹ یہاں پہ سالانہ میجر صاحب کی یاد میں ہوتا ہے جانا جی آپ نے یہاں کی ہسٹری میجر تفیل محمد شہید کا مزار پہ ہم موجود ہیں ہم یہاں پہ بھورے والا میں اور بھی جگہیں آپ کو دکھائیں گے آپ کا باش باش شکریہ